بسم اللہ 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 اللہ بچایا کیوں نہیں وہ کہنے لگا اوہ اللہ دی مسلحت سی میں کہا میدان اہد ویچ اللہ دی مسلحت سی میدان کربلا ویچ ولی اللہ دی مسلحت میرا اشیارہ نے سنوز ہونا بیرا زکریہ نبی دے پیچھے کافر چڑے حضر زکریہ نبی اندر داخل ہوئے چاند بندی آئے آرہا لائکے کہیاں ادھروں پھڑے آرہے نوں کہیاں ادھروں انہاں نبی چیر جھڑے آ اتلا حصہ اتے تھلڑا تھلے زکریہ نبی اندر اشیارہ کر کے ادھر کو راہ پہ لیں دن زکریہ نبی اندر داخل ہوئے اشیارہ کافرہ نوں کر دے ساڑ پوچھ جان دے شہید کیوں فرمایا اے زواستے طاقت میرے کل ہیسی شہید تاں ہویاں ریزم بے قضائے ہی تاکہ پتا چلے اسی اللہ دے نمائندی اللہ دی رزات رازی ایج کربلا تو بعد معصومین جتنی شہاتہ دیتی ہیں انہاں دی طاقت یا اکتیارات کمی نہیں انہاں شہاتہ دیتی ہیں یہ زواستے ساڑے موجزات وے کے سانو کوئی اسری اللہ ناکھے اسی شہاتہ دے کے دس سے آئے حقیقی اللہ ہوئے جدے باستے اسی بھی شہید پہ کوگل سمجھے چاہ رہی ہے آتتا مقصد ہی ہے ساڑے بزرگ ہیں جمیں مبلغی آدم اسماعیل کلے تے پاکرہ اکتے سان علامہ تاجدین ادری کلے تے پاکرہ اکتے سان ایک ساڑے بزرگ اور بھی گزر ہیں مذہب شیعہ پیر نیت علی شاہ وہ ساڑے سیال پڑھ دے دورے نجف اکبار آپ لکھنا آپ چھپانا دے آپ لوگاں تک پہنچانا ماشاءاللہ وہ کلے تے پاکرہ اکتے سانو ہی تے سانیہ نال مناظرہ ہو گیا یہ سانیہ نال عیسائی آنڈے نا عیسائی آنڈے نا عیسائی آنڈے نا عیسائی اللہ تا پتر ہے تو وہ شیعہ لے گے پیر نیت شاہ ناکہ تُو سا پادری نال مناظرہ کرنا ہے پیر نیت شاہ پیر نیت شاہ پادری نے پچھا پیر نیت شاہ پیر نیت شاہ پuttہ تک کون کلے تے پاکتا رہیے تے ہیں شیہ چوپا انہاں کہے کون ہے شیہ چوپا تیجی دفعہ پادری پچھا ہے کون ہے انہاں کہے نہیں پچھو پیرے نائی جان پچھا ہے تو کون ہے انہاں کہا میں اللہ دا سالہ وہ پادری کیا لگا اللہ دا پتر تے اہتے سالہ انہاں کہا پتر ہو سکتے سالہ نہیں ہو سکتے سالہ کھاں گئے علیہد 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 وہ دستکھین کلونی آنے ہو فیازلہ باد آنے ہو شیہ سنیپاہی ہو ساڑے مذہبی منازر استان انہاں ایک جملے تھی منازرہ چیتے لیا انہاں کہے صحیح بے اونا پتر مانلہ لائے سالہ نہیں تفسیر منح جو صادقین ایک تفسیر منح جو صادقین ایک بیہار نوار دو مدینہ الماجستین انتینہ کتابنچ موجود مولا علیہ السلام اچھی جگہ تباک خجورہ تناول فربار سنگیٹک تلے شٹی سلمان فارسی دیسے تلگی سلمان فارسی دیٹھا یا علیہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ مزاہ کرتا ہے اپنے سے بڑوں کے ساتھ مولا علیہ فرمایا سلمان فارسی سوائے محمد مصطفیٰ کے کائنات میں کسی ماں نے وہ بیٹا جنہی نہیں جو عمر میں علی سے بڑا ہو ہاں کسی ماں نے مطرین دیو بسم اللہ جنہی نہیں یہ میں ابتدائی ملاقاتاں دکال کر رہے ہیں سرکار سلمان فارسی سلمان محمدی دو سو ساٹھ اٹھائی سو سال زندگانی مبارک پائی سب تو زیادہ بڑی زندگانی مبارک دی روایتہ ملتی ہے اٹھائی سو سال سلمان فارسی کہا مولا میری چٹی داڑی تُسی عالم شباہ بیچے تُسا کیا کسی ماں نے وہ بیٹا جنہی نہیں جو عمر میں علی سے بڑا ہو فرمایا سلمان فارسی دشتے ارزنادہ واقعہ یاد کار تُو جنگل نخلستان اچ تیرا گزر ہویا تینا گرمی لگی تُو کپڑے اتارے چھاڑ ماری تلاہ بیچے شیر داردہ آیا یا تُو ڈر گیا سہم گیا تُو سویلے مغربل پاسے موں کر کے آکھے آسی یا فارسل ہے جا ادرگنی اے گھوڑ سوار میری مدد کار اے سلمان فارسی کہا سلمان فارسی کہا ان دنے میں نے واقعہ تھوڑا تھوڑا یاد آنڈا پی تھوڑا تھوڑا یاد آنڈا مولا فرمایا پھر مغربلی سہر تو گبار اٹھیا قریب آکے پھٹیا جوان ظاہر ہویا جی دے چہرے تے نکاب سی انہیں چھٹے کوڑے تو لے کے انہیں شیر مار دیتا تُو تلاہ چھو بار نکلیا کپڑ بدلے کپڑے پینکے توں اوزا شکریہ دا کرنے واسطے جنگل ویچو اچھے چھ پھولکٹھے کر کے تے گلدستہ بنایا پھولان دا تُو اس جوان دیتا سی اوہ پھولان دا گلدستہ جنہیں شیر تو تیری جان بچائی سلمان فارجی کہندے نے منوگالی یاد آگئی ہے مولا علی فرمایا اہل ہے اپنا گلدستہ ہیدر 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 پھولانوے کے کہندے سلمان فارسی سے ہنکڑ سال گزر گئے نے پھولکم لائے نہیں مر جائے نہیں میرے مرشد علی فرمایا علی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا لغت دی ہر کتاب چو مشکل کشا لکب میرے مرشد علی میں نو ایتا پڑھیں یا علی مدد سبوت رسول دی سنت ثابت کیتا یا علی مدد کہنا ماسول دی سنت ثابت کیتا بڑے بڑے ہیں دا مدگار میرا مولا ایک بڑے بڑے بندے آگے اللہ علی لا حالہ کا اگر علی نہ ہوتے تھے میرا رکھنا نکڑ جانا سنت بات بڑے مدد مسلمانہ اگر اللہ دے لہوا کسے کلو مدد منگنا شرک ہوں گا میں کافی پاڑ لیا گفت گو سمیڑنا تھا اگر اللہ دے لہوا کوئی مددگار نہیں کوئی مشکل کوئی شاہ نہیں کسے کلو مدد منگنا شرک ہوں گا آدم تو لے کے خاتم تک بلکہ آدم علیہ السلام تو لے کے امام حسن مجتبا تک سارے ماسومہ دے عقیدہ اے توحید نوب چامن والا حسین دا اس محرم نو ٹیبے دے چاڑ کے نا کہیں دا حلم ناظرین یا نصرنا مسلمان نجوانہ نے جنہ دا زردار میں حسین رسول دی کند دا سوار میں حسین ہے کوئی جڑا میری مدد کرے اے فقیر دا جملہ جڑا میں ممبر دے پاڑنا میرے بابے بھی ممبر دے فقیر دی آواز پورے ورڈ چلائیے اگر اللہ دے لاوہ کسی کوئی مدد منگنا شیر کندا تے کربلا دی چھوٹی بطول دا بابا یہ کیوں کہیں دا ہے کوئی جڑا میری مدد کرے عزدارو لبیک جواز بلند نہیں ہوئی کریم کربلا الفاظ بدلے نے اس تغاثے دے مسلمانوں رسول دنوا سمجھ کے بے شک میری مدد نہ کرو تو آٹے جو کوئی انسان ہے منو غریب انو وطن تے مسافر سمجھ کے فریاد سن سیدہ کوئی تا امام زمان کوئی سید زاکرین باب زیاد شاد حکم آئی تمہ تو آٹی زیار تو آزر ہوئی ہاں جو کوئی مسافر سمجھ کے فریاد نہیں سن دینا سیدہ کوئی تو آٹے بھی چو شریف نفس انسان جڑا مجھ حسین دی شہاد تو بعد رسول دیا 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 پردے بچا آج دا دن دا محرم تو گھٹ نہیں آج اس دی مجلس سنن آئے جدا اٹھ کے حسین احترام کر شریکت الحسین اقیل بنی حاشم شریکت الحسین دی سنگت مالک دن دگنی رات چگنی ترقی ادافر جمیں سیداد احترام واسطے رسول کھڑے اندے سن سانی زاہرات احترام واسطے حسین کھڑے بنی حاشم تو سب تو اقلمت خاتون شریکت الحسین آج بندے ساڑھے کھڑ پہ پوشت دینے زنجیر زنی یہ مقصر کہیں دینے زنجیر زنی حرام ہے مدہ مدہ کتاب کھڑے بازار شریکت الحسین ویرد سر سانت نتاحت جبین سر مار اکو جا بیچ متھے جو خون کڑے شریکت الحسین نے یعلم غیر معلم جنہو زین العبدین کہیں دنے فاہم تن غیر مفاہم میری فپی تیرا کوئی استاد نہیں تو علم لدنی دی وارس زہرا دی چھوڑی دی پر وردہ دا عبیر دے گا مچ متھے چھو خون کڑنا ساڑھے واسطے زجیر زنی دی دی ہنسے کسے فتوے دی پرواہ نہیں کر دے دارو سلام کتاب جلد دو سب ایک سو ناٹھ چھو پڑے زاکر نے مسائب پڑے چھو تھے امام نے سر مار دی بار زین العابدین نے بابا دے گا مچ کھون کڑے ہے تو کوئی وڈال آگے ہیں کہ تو آنکھے زجیر زنی حرام ہیں ساڑھے سامنے عمل معصوم ہیں علی کا اقیلہ ابنی حاشم دا بدلت دو دمان ساڑھے بارہ صدیاں گزر گئی ہیں جڑا پردے چھو روند پیار رات نہیں روند خون پیار روند شریک حسین یکم سفر جڑا پہنچی یزید دربار سعیدان کلتے امام زمان کل میں معافی مانک جملہ کہی نا آج مصائب پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں پردے وچ خون روند اللہ تیڑا میرا پرسہ قبول کر میں کمیں جملہ بیان کرا یزید بوڑ کہیں دا تو حسین دی پہنے تیرے تیرے بڑی مصیبت آئی دس صاحب تو زیادہ تیرے مصیبت کتے آئی اٹھارہ کتاب آج پڑھ بڑھ بکات بکان شدید نٹھائی مار کرنی زہرہ دی تی بھر بایا جرت لئی دو آگ مخاطب تو یزید صاحب تو زیادہ میرے مصیبت آئی علیدی بیٹی ہو کہ ترجے شرابی نل گل کرنی پہ رہی ہے بیٹی علیدی گفت گو تیرے نال بیٹی علیدی گفت گو تیرے نال امام زمانہ سال پورا مخدرہ تیری سمت قید رہیا سال تو بعد رہا ہی ملی رہا ہی ملی واپس کرب نائن برت کھڑے ہو کیا کیا یا کاش فن کر بے عام واجی حسین عباس میری بھی مدد کر غازی عباس کھو اسی یا علی مدد تو اعتراض کر نائیں اسی علی اسگر دی مدد بھی کائنا غازی عباس کھو مدد مگنا تیرے میرے چوتھ امام زین العابدین دی سنت ایک بندے نے غازی عباس دا ذکر کی تا چوتھ امام کھڑے ہوئے پھر ذکر کی تا پھر کھڑے ہوئے پھر کھڑے ہوئے فرمایا تو ستر دفعہ میرے چاچی عباس دان آل میں امام ہوں کھڑا ہو مگا میرے چچا تے اسلام تے حسنا تو بڑے مسلمان ناظر کی کیوں رونے ہم آتم کرنے چوڑے لاک زنجیر زنی منو کہنا تو چو پہن بخا جنن ویر دا چہل مسال تو بعد منایا ہو گئے او شریکہ تلو حسین عدیل تلو حسین حسین دی عددی پائی وال پہن مجلس پاک چہاجی بھی بیٹھے ہو حاجد مقام تے پنجی لکھ دا مجمع ہند پنجی لکھ پہ آندہ انہیں کوئی بندے ساں بینی جاندے ایک ایک بیٹھتے چھے چھے بندے پنجی لکھ دا مجمع حاجد مقام تے مسلمان کوئی سبال نہیں ہندی چہل مولا حسین دا ست کروڑ دا مجمع فیصل آدمی رکار کسی دینی پیش واد تیرا شی نہ لنگر دی نہ بوسا دین دی کوئی فکر فیصل آباد آلی مجل کرانا کہندہ بڑا خرچہ کی تا میں بھی مجل پڑھنا آلی کہندہ آجی پاڑھائی جی اس نے مولا حسین دا دسترخان بچھایا اسی کلومیٹر لمبا اسی کلومیٹر یہ تو فیصلہ بات سمندری تو اکیت رستہ بان جاتا ہے سمندری تو اتنا لمبا اس نے دسترخان بچھایا ہے جی مومن جان دا پیر چوم دا اور کسی جگہ تو لنگر نہیں کرنا امام حسین دے دسترخان تو کرنا منو حسین نے دیتا ہی بڑا ہے موسیقی 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 یہ معصوم تھی حدیث اللہ اور حسین دراز اہکے وہ تھے پنجی لاکھ ایتھے ست کروڑ ہون حدیث سمجھے چاہیے حسین ام مننی ایک منٹ میں ہو ری بات کرنی وقت دا امام تو آڈی میری بات قبول کریں مجلس دبانی حقیقت وچ بار ماہ کائے امام زمانن مالک ہر مومن دی توفیقات اضافہ فرمائے ازادارو ماتمیوں رہائی تو بعد جدو پاکس ہیں نی مدینہ تے بار ہو آئین اسی کیوں ماتم کرنے ہیں زنجیر زنی کرنے ہیں شیعہ تے کتاب ذریعت و نجات فی المقتلے میرے اہل سنت فائیہ تے کتاب روزت و شہدائے کیوں رونے ہیں کیوں ماتم کرنے ہیں مدینہ شریف دیاں دیواراں وے کے قرآن تے حد تے شریقت رو حسین اٹھ تو اتری نہیں جنی ہیں تے نوہا پڑ دیاں کھا مدینہ تا جد نالا تقبلینا میرے نانے دے شہر مدینہ میں نوکبول نہ کریں جدو تیرے نیچو کے ہی ساں ہوں سیند یا ویر میرے نالائی واپس آئیں آمیر کوہا کے بچڑے مرا کے چادران اٹھا کے سانی ازارہ سی دی گئی ہے روزہ رسول تے ازارہ پاک سیند دے ہاتھ وے چیک چوڑا سی بے حرزن روارچ لکھیاں دے چے چار ہزار سورا خان اونو محمد ایمان نے چوڑا پایا نبی دی قبر تے نبی دی قبر نوہنا بکا تبکان شدید نبی بیٹھائیں مار کے رنیے نانا تو تے صرف چوڑا برداشت نہیں کر سکیا نانا میں ستر قدم تے ویندی رہیا میرے مزنو ویر دے گھر تے خنجر چل دے رہے او دو خبرہ بین کی تیم آتمی ازارہ رنواسیر سولے روزہ رسولتے نانا اگر پردہ تیری شریعت ویچ واجبنا ہندہ نانا میں کانڈ تو کپڑا چاندی نانا تے نبی خاندی ظالم آمن ویر دی لاشتو اٹھایا کی دے موسیقا موسیقا